ناف سے دیکھر گھٹنے تک یعنی گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں ناف بھی زیادہ چھو نہیں کرنی چاہیے اگر ناف سے نیچے کوئی جادر بندے گا اور اوپر کا حصہ نظر آئے گا تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ تواف ہوگا تبلیغ کی کتاب فضائر اعمال درست ہے ہاں نہیں بلکل درست ہے اگر کوئی غلطی ہے تو تم نکال دو اس کی راتی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا ایک آدمی ہے نوجوان کہتا ہے یہ فضائر اعمال پڑتے ہیں میں نے کہا تم رضائر اعمال لکھوں اللہ کے بندے ہیں وہ یہ ضعیف حدیث ہیں میں نے کہا فرسائی امام ترمزی ابن سائی ابن امباجہ ابو دعوت ان کتابوں سے ضعیف حدیث ہیں تم نکال دو ان سے میں نکال دے تم اللہ کے بندے ضعیف حدیث فضائر میں حجت ہوتی کتاب میں نامی فضائر اعمال ہیں اور دوسرہ ہی ہے کہ اس میں کوئی چیز مولی صاحب نے خودتا جی لگیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب منظری سے یہ ترغیب سے یہ ترہیب سے ان کتابوں کا حوال ہے تو ان پہ تمہیں غصہ نہیں آتا غصہ چھوٹے پہ آتا ہے پاکستان نے ایک آدمی نے دس بارہ دفعہ طلاق دی ہے ما شاء اللہ طلاق پکی ہو گئی ٹین پکی ہو گئی باقی جو ہیں وہ ضائر گئی اب وہ عورت اس کے لئے نہ سرو ہو سکتی ہے نہ حلال ہو سکتی ہے حتیٰ تن کی حضور جن غیرہ بغیر داڑی والے کے پیچھے بابا نماز ایک ہے نماز ہو جانا وہ تو ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا نہ کریں کیونکہ داڑی موڈانا جو ہے گناہ قبیرہ ہے اور بار بار کر میں سے آدمی فانسے کو فاجر ہو جاتا ہے عورتوں کے لئے پندہ اہم ہے مردوں کا جڑ جانا ڈھکے لگانا حرام ہے موجودہ وقت میں عورتوں کے لئے عمر کا شریع پابندی سے شریع پابندی کیا عورتیں حضور کے زمان سے لے کر آج تک عمرہ کر رہی ہے تم ابھی کوئی نئی پابندیاں دھون رہے ہو اب تو عمرہ کرنا آسان ہے نیچے راشو پہلی مندل پہ آجائے ہوس پہ راشو دوسری پہ آجو دوسری پہ راشو دوسری پہ آجو کوئی بدلہ نہیں اب کیا مشکل ہے معذور ہے ویٹیئر پہ آجائے معذور ہے الیکٹرانک گاڑییں کھڑی اس پر بیٹھ دیا بٹن دبایا گاڑی جن پڑے عورت کے لئے ہوتل میں کیام جو ہے آم بلکل ان کا وہاں کیام بہتر ہے وہ نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے لیکن ان کو اللہ کے حرم سے منع بھی نہیں کر سکتے ہو اور اس دور میں کبھی آؤ تم کو اکیلا ہوتل میں نہ چھوڑے آج کل انسان نہیں رہتے درندے رہتے اور ہوتلوں میں عرب نہیں ہے تیری بھی رہی ہے اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکیں ستائیس رمضان کی رات کو میرے وہ ایک دوست ہے آفریدی خانتان کے بہت بڑی قوائلی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑکی کو ستائیس رمضان کی رات کو اقوان کیا گیا انہا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ الحمدللہ اللہ ایسا حکومت کو جدا خیر دے کہ انہوں نے فضلہ بیس دن کی محلت سے مجھر بھی پکا لیے لڑکی بھی براہتے ہیں جو بھی جاری انجکشن لگاتے تھے انہوں نے شیوئے ہوئے تھے وہ سندار تھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی کیس کرو چلاو نہ چلاو مجھے بس یہ پتہ لگیا ہے کہ میرے دشمن کون ہیں اب انشاءاللہ میں ان سے خود نمت ہوگا ہم خان لوگ ہیں احمد رضی 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 جانتے اس نے اس کے پورے گھر کی نسل کو پڑھا دیا تو پتھان لوگ ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم پتھان تو پھر پتھان ہوتا ہے یہ جب حجر سچوری ہو گیا تھا یہ پتھان ہی لے آئے تھے یمن سے جاکا ہم نے پتھان بڑی تقریق ہوئے ماشاءاللہ کرتا ہے مقاصد قدرت کے مقاصد کی اقبال نے کہا ہے نا قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی یہ بڑی بلا ہے آسٹریلیا میں سورا نکلا ہمارے پتھان ادھر بھی پہنگے آج تک وہاں ایک ایکسپریس چلتی ہے گھان ایکسپریس اصل وہ خان ایکسپریس ہے پتھان ہوتے نام کا یہ حدیب کورکن ہیں ہیں ایسے کہ گڑی میں ولی گڑی میں بھوت ایک منڈے میں ولی بن جائے گا دوسرے منڈے ریفل نکالے گا اور ڈلڈا شروع پر دے گا نہیں دیکھے گا کہ مسلمان ہے کون ہے ان کو گولیاں چرانے میں مدہ آتا ہے شادی پہ بھی گولیاں چرانے کوئی شادی پہ بھی گولیاں چرانے ایسی الڈی کہوں گے میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے استقبال کے لیے جب یہ آئے نا چی تو اتنی فیر کی گئے میرے ساتھ ایک منڈ سے بیٹھے تھے وہ تو نے کہا حضرت ان کو روکو میرا پشاپ تو کپڑوں میں نکل گیا ہے میں نے کہا میں ان کو روک سکتا ہوں اے تو الٹی کو میں روک ہوں گا دی مجھے بھی با انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے لگے رہے لیے بڑے ہوں سے پتہ نہیں واقعی ان کا ہوا تھا یا ویسے مجھے سنایا تھا اللہ وعالم کہتے ہیں جی کل دیئے ہوئے پیسے پر زکاة دینی ہے بلکل دینی ہے اگر یقین ہو کے ملے گا زکاة ادا کریں یقین نہ ہو تو نہ دیں جب مل جائے تو اتری مدد کی اکھٹھی ادا کریں امید نہیں ہے جنہ دو نہیں ملے گا زکاة ہی نہیں ہے جب پیسہ ہی ڈوب گیا زکاة کے سبات کی وہ تو اصل ڈوب گیا آپ دعا کرتے ہیں تو ہم آمین کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں دعا ہوتی اسی لئے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے اور حضرت حارون جو ہیں وہ آمین کہتے رہے اس لئے قرآنہ کہتا ہے میں نے تم دونوں کی دعا قبول کرے لیکنیں دعا مانگنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام تھے حضرت 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 دعا نہیں مامی Chile اگر پیسہ ہوئے تو پھر بھی دم کے روزے رکھ Trustees نہیں جناہ پھر دم تھے منزل پڑھنا جائےYeah مجھا نہیں پتا کون سی منزل بیدہ دو قسم کی نہیں ہوتی بیدت بیدت ہی ہوتی ہے لیکن بعد اوقات اس کو حسنہ کا منا یہ ہے کہ نئی چیز یہ منا توڑا ہے کہ بیدت بیدت ہے کہتے ہیں جنادے کو دفرانے کے بعد صورت الپکرہ کی آیات بات اللہ میں نے لکھا ہے پڑھ سکتے دعا مانگنا تو حضور کی سنت ہے کہ قبر پہ کھڑے ہوکے دعا مانگیں فَسْأَلُوا لَهُ التَّصْبِيْمِ دعا مانگیں یا اللہ ہمارے اس بھائی کو سوال جب آپ نے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے دونوں میں آٹھ آٹھ دل لگا کے دیکھ رہا آپ مجھے کا بتایا بھائی ہمارے ایک عالم تھے بہت بڑے عالم تھے نابینہ تھے حضرت علیہ وسائد علی خان کے تھے اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمت فرمائے تو بڑا زبردست خطیق تھے اور بڑا اللہ نے ان کو عرار دیا تھا تبدلال اور نابینہ ہو کر اپنے وقت میں دے بند میں فست آئے تھے ابتحان اللہ نے ایسا حافظہ بھی عطا فرمائے کسی جگہ تقریح کر رہے تھے تو کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت پیر کی شان دیادہ ہے یا قرآن کی حضرت فرمائے بابا قرآن کو آئے ہوئے چودہ سو سال گزے گئے پیر کو چودہ دن گھر رکھ کے فیصلہ گھر تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کس کی شان دیادہ ہے تو اللہ کے بندے میں یہ کیا بتا جواس نامی کا کیا ہے تبلیغ ہوا ہے تو جو تبلیغ کرتے ہیں تو آپ ان میں آٹھ آٹھ دن لگائیں پھر پتہ لگ جائے گا میرے والدین کہتے ہیں احل عدیس بن جائے تو ہر مسلمان احل عدیس ہے یہ احل عدیس کن میں ہی قوم ہے جو قلمہ پڑھتا ہے حضور کا وہ احل عدیس نہیں ہے عجیب بات ہے عورت اپنے ماں باپ کی قبر کی جیاد نہیں کر سکتی بابا مجھے پتہ نہیں کون سا وضیفہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وضیفہ کسی پیر شیر سے پوچھا کرو میں کوئی پیر ہوں جو میں وضیفہ بتاؤں تمہیں کہتے ہیں جی کہ دوران سفر جہاز میں قبلے کا علم نہ ہو کیوں نہ ہو جناب پوچھلو ان سے ایک سیکنڈ میں بتا دیں گے وہاں تو واقعہ کم بس لگا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں رپورٹ آ رہی ہوتی ہے قبلے کی وہی پرانے دور کی باتیں ہیں اچھا پرانے دور کی باتیں اب مکہ سے آپ جا رہے ہیں پاکستان مثال کے دور پر تو روح ایسے کر لیں کہ مکہ پیچھے ہے اگر ادھر سے آ رہے ہیں تو روح سیدھا کر لیں کہ مکہ ہمارے سامنے ہیں بس کون ایسا مشکل مسئلہ ہے کون ایسی بات ہے کہ تم سے حل بھی نہیں ہو سکتی یہ بتا دیتے ہیں اسٹیوارڈ ہیں یا ایروسٹس ہیں ان سے کہو نا میں نماز پڑھنی ہے تو مجھے تو کاثر جہاں وہ بھی بتا دیتے ہیں یہ تمہاری مسلمان ہیں مجھے یاد ہے کہ میں پیرس میں تھا تو ہوتل بھی جب میں آیا نا تو میں نے باہر آنکھیں نیچے کھڑے ہی گا ویچاری جو کانٹر میں بیٹھی تھی نا بھلی بیٹھی پتہ نہیں کپڑے اس میں پہنے ہوئے تھے یہ گھر بھول گئی تھی میں بچپ کر کے کھڑا میں نے کہا جیو میری جلدی جلدی بھی جیتا بھی تھی سمجھ گئے ہی لو پڑے پڑے رکھے لوگ ہوتے ہیں فائیسٹار ہوتل کو جو سنبھال رہے ہوتے ہیں بزارگ تو نہیں ہوتی میں نے اوپا سے جا کے اس کو فون کیا میں نے کہا کہ میں چونکہ اس ہوتل میں ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے اگر ہو سکے تمہیں اربانی کر کے مجھے بتائیں میں نے کہا آپ اس کو کہوں کعبہ یا اکیبلہ تو نہیں سمجھے گی میں نے کہا اینگل ٹو مکہ ٹو سودی ریویران پریش کہتے ہیں کہ ہلپ می تو میں نے ٹیلی فون کیا میں نے کہا نہیں بلکل لیز فیٹ آپ دس منٹ میں نظار کریں دس منٹ کے بعد میں نے ٹیلی فون کیا کہ میں نے اسلامیک سینٹر سے ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے جس کمرے میں آپ ہیں جس طرف دروازہ اسی دروازے کی طرف آپ کا کعبہ ہے آپ نے رخ ایسے کرنا ہے اور میں آپ کے لئے چائے نواز بھیج رہی ہوں جس پہ آپ کو نواز میں آسانی ہو اور اگر میں سوچ نہ کریں تو میں ایک پیالی چائے آپ کو بھیجوں تو بارہ مسلح اس نے بھیجا یقین کریں اتنے اچھے مسلح پہ میں نے کبھی زندگی پہ بھی عوار بھی پڑھی ہو گئی وہ بلکل بیک تھا اس کو میں نے کھولا اندر اتنی بھینی بھینی خوشبو تھی بتا نہیں کون سا وہ پرفیوم تھا اور میں نے کہا میں نے صبح کو نواز پڑھی لیکن میں ہر پانی کر کے میرا پیال ٹائم جو ہے وہ بھی بتا دیں گے فجر کا جو ہوں نے کہا فجر کا ٹائم فلان ہے آپ نو نوٹ بھین پریشان نہ ہوں آئی ٹلی ہوں میں تمہیں بتا ہوں کافر وہ جناب بڑی چائش ہے اس نے بھیجی تو صبح بلکل این ادان کا وقت تھا تو اس نے مجھے ٹلی فون کے بلی دیا ٹائم آپ کا نواز کا وقت ہو گیا تو میں نے نواز پڑھی نواز کے بعد وہ اس نے پھر دوبارہ چائے بھیجی اور ساتھ کہا کہ میرے لئے دعا کریں میں نے کہا کیا دعا کروں جو آپ کو اچھی لگے گی میں نے کہا مجھے تو یہی دعا اچھی لگے گی کہ خدا جو یہ جہنم سے جلنے سے بچائے اتنی خوبصورت جیسے جہنم میں جلے تو میں تو دکھ ہوگا اللہ تجھے جنت نصیب کو تو میں نے کہا جو مرد ہی آئے گا لیکن میرے دعا تو انہیں ضرور کر دی یہ دیکھو کافر ہیں وہ کعبہ بھی بتا رہی ہے مسلح بھی بھیج گئے چائے بھی بھی چائے بھی لائیں اور چائے بھی اپنے حساب میں بھیجی میرے حساب میں نہیں کٹی میرا بلائیٰ نہ دوز میں نہیں تھی چائے کو کیسے نہ چائے کے اور نہ صبح کے ناشتے کے وہ اس نے خود اپنے حساب سے دے دیا باہر اللہ ہدایت دے ہو سکتا ہے مسلمان ہو گئی دعا تو میں نے بڑی کی تھی اس وقت کی تھی اب تو مدد ہو گئی بھول گئی بار کہتا ہے جی کہ روزہ اخدس پہ سلام کے بعد دعا کرنی ہے نہیں دعا اللہ سے کریں گے یا اللہ ہمیں حضور کی شفاق نصیب کرو خانہ کعبہ کی تصویر بنانا تو جائز ہے اور تم ہی نہ بنائیں چھوٹی داڑی رکھنا جائز ہے داڑی داڑی ہے سنت ہے ایک مشت بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ نہیں ہوتا یہ قریب ہے وہ دور ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے طواب کے دوران بتا نہیں کیا ہے دھکے لگتے ہیں تو اس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ صفا مرمہ صفا کے دوران میں بیت اللہ کے اسلام کرنا ہوگا نہیں جب جائیں گے تو کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر یہ جو ہر چکر پہ کھڑے ہوتے ہیں بسمین کہتے ہیں حضرت عصرہ انشاءاللہ کی عمل میں گواہی دے گا انشاءاللہ ایک کتاب میں پڑا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آخری جنگ مسلمانوں کے امام حضرت مہدی کا دوران بلکل ہوگا حضرت مہدی ہوں گے اور مہدین اور رکنین حجر اسود اور رکنی مانی کے درمیان میں کھڑے ہوکے اعلان کریں گے ایک شیعہ کا امام ہے وہ تو جوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ غار میں چھپا ہوا ہے مہدی بھی امام اچھا ہے غار میں چھپا ہوا ہے امت پہ وقت پڑا ہوا ہے امام صاحب چھپے ہوئے ہیں اور اصل قرآن جو ہے وہ بھی اس کے بات ہے جب ہم سارے مر جائیں گے تو قرآن بھی آجائے گا امام بھی آجائے کہاں بھی کہتے ہیں یہ غار ہے سلام نیت میں اس غار کا نام ذرہ بن رہا جب اس کو دیکھے خوش ہو جائے قوم دیکھے تم جاؤ دیکھو لیاو اپنی امام صاحب کو کب تک غیبو زمان ہے غیبوبت کورا گزار ہوگی کہتے ہیں جی کہ دیبندی کے مدرسے میں بیرمی بات کام کرتے ہیں اللہ ہدایت میں بائی دونوں کو ہدایت دیں سب کے لئے ہدایت کی دعا مانگو غیر مارا مورتوں کے خالہ ذات چچہ ذات ان کے ساتھ بھی نہ بات کرے نہ بات کرے اور نہ ان سے ملے نہ ان سے علیہدگی میں بیٹھے سب سے بڑا خطرت یہی ہیں جو قزن ہوتے ہیں یہی بزن ہوتے ہیں فس قزن ہے میرا انشاءاللہ پہلی گولی اسی کی وجہ سے تمہیں روگی گی لکھر کھو کہتے ہیں جی ارام بادہ اسن وعدہ وہم ہو گیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا نہ مجھے آواز آئی نہ بو آئی پھر کیا برغہم کیا تو کوئی الہد جب تک آواز نہ آئے بھی یا بدبو محسوس نہ ہو وہ تو نہیں چھوٹتا خواتین ہمارا حجی حضور کا بوسہ لینا چاہیں جائد ہے لیکن رش نہ ہو غیر مردوں سے دھکے کھا کے بوسہ دینا تو حرام ہے اشارہ کروے وہی سواب ہے جبوسے کا ہے میرے چچا غریب ہیں غریب ہیں ہم بڑے ہیں ان کے لئے آپ تو طواب بھی کریں جنت البقی میں لکھا ہے کہ کوئی چیز پڑھنا منا ہے اللہ ہدایت ہے اللہ وہاں کھڑے کھڑے گھنٹا گھنٹا دعائیں مانگتے تھے یہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے میرے بھانجے بہن بھائی نے کہا ہے ان کے لئے کوئی تواب نہیں ہوتا دعا اپنے لئے کرو اس کے لئے دعا کرو اگر ہاتھ لگ جائے حجی حسود کو چومنے نہ لگے تو نہ چومیں میرے چچے کرو عمر پدرہ ساتھ دین ساتھ اغواہ ہو گیا اللہ اس کی بائدت سلام تھی معافی کریں صورت وزرحہ پڑھ کے دعا مانگا کرو اللہ اکبر عمرہ ادا کیا بال نہیں کرتا ہے حسود کر کے کپڑے پہنے لئے اب کسی کے کہنے لئے بال کٹوائے اگر چھ ساتھ گھنٹے گزر گئے کپڑے سلے ہوئے پہنے ہوئے تو دم پڑ گئے اگر دس مدرہ میں ڈازہ گھنٹا تو پھر دم نہیں ہے جو فوت ہو گئے ان کے لئے کریں عمرہ کوئی منع نہیں ہے انشاءاللہ بہتری ہی ہوتا ہے اپنے لئے کرو دعا کرو اللہ اس کا ثواب فلاں وطا فرماؤ کسی ہی علتی سے دم پڑ جائے بگلہ دینے کی طاقت نہ رکھتا دس لوگیں رکھیں کہتا ہے جی کہ نماز جنادہ کے بعد جو دعا ہے وہ بیدت ہے نماز جنادہ خود دعا ہے میری اولاد نہیں ہیں پہلے اپنا ٹیسٹ تو کراؤ نا تم اولاد کے قابل بھی ہو کے نہیں اپنا بیوی دونوں کا ٹیسٹ کراؤ علاج بھی کرو پھر دعا کرو اسواب بھی ہوں توقع بھی ہو صفحہ مروعہ دیکھ آدمی غلطی سے صفحہ دے مروعہ پتہ نہیں کیا ایک جانے چودہ چکر لگائے جنہوں سات ادا ہو گئے سات سدا ہو گئے وہ چودہ پورے کی اس نے غدہ بھی اوہ نے سال میں مرا کیا تھا حضور کے ساتھ اونٹ تھے پہلے عمرے میں گربانی نہیں تھی وہ دمیں احصار تھی کہ اگر تمہیں عمرے سے روک لیا جائے تو اس وقت آپ بکری بھی دیپے کریں گے سر بھی ملائیں گے پھر احرام کھولیں گے برنا عمرے کے لیے ضروری نہیں تھی اللہ نے اپنے نبی کے دل میں بات ڈالی تھی کہ اگر عمرہ ہو گیا تو اللہ کے شکرانے میں دیپے کریں گے اور نہ ہوا دمیں احصار سمجھ گئے دیپے کریں گے خواتین حرم میں جنازہ پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں اگر بھول کر آدھے چکر میں کندہ سے چادر بھول گیا ہٹانا کوئی بات نہیں عمرے کا تواف کر لیا ساتھ چکر لگا لیے صفحہ صرف چار مرتبہ ہو گیا دم پڑ گئی زنورین حضرت عثمان کا مانا یہ ہے کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے گھر بھی تھی اب اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں نور تھی وہ تو عدب سے یہ تھے آدمی واردین کوئی کہتا ہے حضور پر نور تو وہ نور کا تھوڑا ہوتا ہے وہ تو محبت سے لوگ کہتے ہیں جب تو اولاد کو آدمی کہتا ہے نور عینی تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ مانا تھوڑا ہے کہ جب بیٹیاں نور ہے تو باپ بھی نور ہوگا نور کی طولہ ادلہ کے بندے ہوتی نہیں خدا کا خوف کرو جبریل کا باپ کون ہے اس کی گوہر آدمی بتا دو کیوں ہم نے عقیدیں خراب کر کے مشرق بنتے ہو نور سے مراد نور نبوت ہے اگر ہمارے آنا ٹھیک ہے تو ہم فلاں مزار کی چار دباری یا گمبت بنائیں گے دونوں بلت ہیں چار دباری بنانا بھی بلت ہے گمبت بنانا بھی بلت ہے وہ کوئی کسی دوسری غریب جگہ پہ مسجد بلوا دو مکہ میں رہتوں تین بیٹے ہیں تینوں امریکہ میں ہیں دور ہیں میں بہت پریشان ہوں اللہ ہدایت دے جا اللہ ان کو آپ کی فرما برداری نصیب کرے پہلے تو خود بھیجتے ہو نا امریکہ پھر جب وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بیٹھ کر روتے ہیں اللہ ہدایت دے بس اللہ پاکی رضا کی کیا نشانی ہے اللہ کی رضا والے کام ہوں تو معنی ہے اللہ راضی ہے اللہ کی نراضگی والے کام ہوں تو معنی ہے اللہ نراض ہے تواف کا آدھا چکر مکمل کی آدمات کھڑی پھر ابتدا سے شروع کرے بجائے ہر سال عمرے کرنے کے غریبوں کو دیں ٹھیک ہے غریبوں کو بھی دے لیکن اللہ نے ہمرا لکھا ہے تو کون روک سکتا یہ سب معنی ہیں دین سے ہٹانے کے لیے اعتمی شرے دیے جاتے ہیں ایک آدمی دین کے مطابق زندگی ادارنا چاہتا ہے اس کے رشتے دار اور گھر کا محول احساس نہیں ہے تو دور چل جائے بس جس جگہ دین کا عوام پورے نہ ہوں اس جگہ کوئی چھوڑ دو عرض اللہ حواسِ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے